اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ مانزین کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج کی ویڈیو میری اس موضوع پر ہے میرا مقصد ویڈیو بنانے کا جی ہے کہ آپ لوگوں کو غائد کر سکون کہ آج کل جو سکیم چل رہا ہے ان سے بچیں یہ فضول میں ٹائم بیسٹ اپ ٹائم ہے کچھ بھی نہیں ہے ایسا اب جیسے دیکھیں کہ ٹک ٹوک پر جو آج کل ایک چڑھ رہی ہے ویڈیوز چڑھ رہی ہیں کافی یوٹیوب پر بھی لوگوں نے کافی بنایا ہوئی اس پر کہ ٹک ٹوک کے چینل کو مولیٹائز کیسے کریں تو ایسا کچھ نہیں ہے اگر مولیٹائزیشن ہوگی تو پاکستان سے باہر کی انٹرکنی ہے پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہے اگر مولیٹائز ہو بھی جاتا ہے یا کسی طرح سے کرباہ بھی جاتے ہیں تو اس سے ہمیں کچھ نہیں لگ کیونکہ جو اس کی انکم آنی وہ پی پال اکاؤنٹ پر آنی ہے تو پی پال اکاؤنٹ جو کہ امریکہ میں بنتا ہے تو اس طرح لوگوں کو بے وقت بنا رہے ہیں جس اپنے فالوز بڑھانے کے لیے اپنے سبسکرائبر بڑھانے کے لیے جبکہ جو بھی یعنی کی جو سیڈ بتاتے ہیں وہ اس میں ایشا کچھ بھی نہیں ہے میں نے خود دو تین دو پر ٹرائی کیا ہے مطلب انہوں نے جو سیڈ بتائی کہ اس کو ایسے کریں ادھر سے پونٹ بٹا کھولے گا آپ کا یہ سیڈ کھول لی ہے تو اس سیڈ پر جاؤ گے بھی تو آپ کو جو سیکلیٹ پر دکھا رہتے ہیں وہ چیز کچھ نہیں ملے گی آپ کو یہ میں گرانٹی دیتا ہوں کیونکہ میں نے دو تین دفعہ چیک کیا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف اپنے فالوز اور ویوز لینے کیلئے ایک ویڈیو بنا دیتے ہیں اور ہم لوگ جو ہوتے ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں پاک لوگ بھی طرح سر چکھتے رہتے ہیں کیا اس میں سے کچھ ملتا ہے نہیں ملتا ہے لیکن آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ نہیں حاصل ہوگا اس میں سے باقی یہ ہے کہ ایسا کیوں کرتے ہیں وہاں آپ کو پتا دیا ہے لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے انسان کو سیدھے جو بھی بات ہے وہ صحیح بتانے چاہیے نہ کہ دوری آدھی دوری بات پتا کہ پارٹ ٹو لکھ کے گاہ بے ہو جاتے ہیں اور پتنے کیا گیا ہو جاتے ہیں تو اب بندہ اس کے بعد پارٹ ٹو لونتا رہتا ہے کہ پارٹ ٹو میں دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کہا ہے اور جو کام کی بات ہوتی ہے وہ جیسے کہتے ہیں کہ بندے کو ترساتے رہتے ہیں ترساتے رہتے ہیں ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اینڈ میں جو بندہ پوچھے کہ تم لوگوں نے اینڈ پہ پتا ہے ویڈیو کو پہلے میں تم لوگوں کو بتا ساتے کچھ پہلے اپنا انٹرائشن کریں گے چینل کا کریں گے چینل کو سبسکر کرنا بیل آئیکن کو دبانا اس کے بعد جا کے وہ بات شروع کریں گے بات شروع کرتے بھی وہ اپنے دو تین منٹر لے لیں گے تو اس کے بعد جا کے وہ اپنے بات شروع کریں گے اور وہ بات جو بتائیں گے وہ بھی انکمپلیٹ بتائیں گے اس کا کوئی موں کوئی سر نہیں ہوگا تو جو وہ بات بتائیں گے آپ اس پہ جائیں گے کریں گے چیکیں لیکن اس میں ایسا کچھ بھی نہیں آپ کو ملے گا کچھ ایسا ہوگا تو پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں ہوتی کہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں یا کیسے کر لیتے ہیں کہ ایک بندے کو دوسری طرف لگا جاتے ہیں کہ بھئی آپ یہ کر لو حالانکہ اس میں کوئی چیز بھی نہیں ہوگا میں مانتا ہوں کہ ٹک ٹوک مونٹائزیشن یا ڈالر جو اس سے گرین شورٹ دکھاتے ہیں ان کو میرے جو ہوں گے پیسے لیکن ان کو میرے رہے ہیں لیکن دیکھیں میری ایک بات سنیں کوئی بندہ جس کو پیسے میرے رہے ہیں ان کو ملنے گے وہ چاہے گا کیا وہ چاہے گا کہ کسی دوسرا بندے کو بھی میں لگا ہوں وہ بھی پیسے کمائے نہیں میرے بھائی ایسا کوئی نہیں چاہتا ہے کہ کسی کو صحیح رستے پر لگائیں تاکہ وہ بھی آپ کے برابر ہے آج کل تو یہ ٹرین چلا ہوا کہ آپ کے برابر کوئی نہیں ہے آپ کے سب نیچے رہیں جو آپ آگے نکل گئے ہو تو آپ اپنا کیوں وہ چیز بتاؤ گے جس سے آپ کامجاب ہو کہ آگے نکلے ہو وہ کیسے دوسروں کو بتاؤ گے صحیح نہیں بتاؤ گے یہ بات جانے ہونا ہے آپ کو سمجھ آجانی چاہیے اب تک کیجئے اس میں کیا جو بھی درپیش مسائل لگے آئے ہیں تو اس چیزوں کے بارے میں دیکھیں سوچیں فضول میں اپنا ٹائم ضائع نہ کریں آپ اپنا دمیا کے لڑائیں اپنے دماغ سے کچھ سوچیں نہ کہ ان کے پیچھے لگیں وہ تو اپنا چینل بنا لیا ہے چینل بنانے کے بعد آپ ویوز لینے کے لیے سبسکراب لینے کے لیے کچھ نہ کچھ بول گئے ہیں میں بھی بول رہا ہوں کچھ نہ کچھ ویوز سبسکراب لینے کے لیے لیکن میں جو بول رہا ہوں وہ آپ کو اکی کرتا ہے آپ اپنے مان سے بتائیں کہ آپ نے تک ایسا کوئی ویڈیو سرچ کی ہیں اور آپ کو اس کے فائنل ریزلٹ پر پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچیں میرا نہیں خیال کہ کوئی بھائی پہنچا ہوگا اگر پہنچا ہوگا تو اس نے کچھ اپنی طرق سے اپنی منت کی ہوئی یہ بتاتے ہیں ویڈیوز میں کہ اس کو ادھر کھولو ایسے چلو ایسے کرو وہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے آپ کھولیں گے ہمیشہ آپ چیک کر لنا چاہے ابھی آپ چیک کر لیں کہ آپ جو چیز انہوں نے بتائی ہے آپ اس کو کھولوں گے وہ کوئی اور چیز کھولے گی جو انہوں نے سکرین ٹپ دھکا رہے ہیں وہ نہیں آئے گی اگر وہ اس سے ملدل دی آئے گی تو آپ کھولو گئے تو اندر سے کچھ ہو گئے نہیں آپ کو سمجھ جائیں کہ کدھر جانا کیا کرنا تو اس لئے یہ سب فراد ہے کوئی اس فراد سے بچیں اور اپنی دم پر اپنی کوشش کریں اپنا دم کوئی لگائیں سسٹم جس سے آپ کو کچھ حاصل ہو نہ آگے دوسروں کو بھی اس لگیں کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ کوئی اس کے برابر آجائے برابر آگے ایسے سارے ایک دوسرے کو بتانے لگ پڑے ہیں کہ بھئی ایسے پیسے آتے ہیں ایسے اندر کہتے ہیں انٹریوز میں بھی سنا ہے ویڈیوز میں بھی دیکھا ہے بہت لوگ کہتے ہیں بہت ہی کرتے ہیں لوگ کہ مجھ اس طرح ویڈز ہیں میں نے اتنے کمالی ہے سترہ سار کے لڑکی تھی اور بھائی میرے کمالی ہیں تو لوگوں کو بتاؤ اتنے کمالی ہیں ایسے ہر پاکستانی جیسے ویڈیوز پر آگے بتاتے ہو ایسے ہر پاکستانی سمجھ کہ کننل لگ بڑے تو گروبت نہ کہتا ہوں پاکستان کی بات تو یہ ہے آپ کی سمجھ نہیں آتی یہ چیز تو برائے میرے بڑھنے اس چیز سے بجیں اور فضول میں اپنا ٹیم اپنا دماغ ان کی باتوں پر نہ لگائیں جن کی کچھ نتیجہ نہیں ہے ٹھیک ہے چلیں نیکس ملیں گے کچھ اور ویڈیو کے ساتھ لیکی سمجھ